امریکہ میں کرونا سے صورتحال تباہ کن ہونے لگی ایک روز میں آٹھ سو پینسٹ افراد ہلاک ہو گئے سجد ٹرامپ نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ کرونا وبا کے سبب اگلے دو ہفتے انتہا سے زیادہ دردناک ہوں گے امریکہ میں کرونا سے صورتحال بے کابو چوبیس گھنٹوں میں آٹھ سو پینسٹ افراد ہلاک ہو گئے امریکہ میں عالمی وبا کے سبب مرنے والوں کی تعداد تین ہزار آٹھ سو نوے ہو چکی ہے ایک لاکھ اٹھاسی ہزار آٹھ سو اٹھتر افراد کرونا سے متاثر ہیں امریکی صدر ڈاللڈ ٹرامپ نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ آئندہ دو ہفتے بہت زیادہ تکلیف دے ہونے جا رہے ہیں امریکی عوام مشکل دنوں کے لئے تیار رہے ہیں وائٹ ہاؤس میں بریفنگ کے دوران صدر ڈاللڈ ٹرامپ کا کہنا تھا کہ نظر نہ آنے والے دشمن کی وجہ سے امریکہ میں اس طرح کی امواد نا قابلے جقین ہے امریکی حکام نے خطشے ظاہر کیا ہے کہ آئندہ ہفتوں میں ایک لاکھ امریکی عالمی وبا کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار جائیں گے امریکی میڈیا کے مطابق گوام میں موجود بحری جہاز میں تقریباً چار ہزار افراد موجود ہیں اور ان میں سے اکثر کے کرونا وارس ٹیس مس بتا چکے ہیں بحری جہاز کے کپتان نے امریکی فوج سے مدد کی اپیل کی ہے